دوستو اگر آپ بھی ہاردک پانڈیا اور سورے کمار یادف کو خطرناک کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو بھارت کی سیریز پجیت پر خوش ہوئے آسٹریلیا ہی دگج جی ہاں دوستو آسٹریلیا ہی دگج جو نے بھارت یہ ٹیم کی جیت کے بعد نیوزیلینڈ کا جم کر مزاک اڑایا ہے انہوں نے نیوزیلینڈ کی ٹیم کو لتارتے ہوئے سورے اور پانڈیا کو لے کر دل جیت لینے والی باتیں کہیں ہیں اپنے بیان میں انہوں نے نیوزیلینڈ کی ٹیم کو فٹکار لگاتے ہوئے کئی بڑی باتیں کہہ ڈالی ہیں جن کو سن کر آپ کے بھی پیروں تلے زمین کھسک سکتی ہے آخر کار آسٹریلیا ہی دگج جو نے بھارت یہ ٹیم کی جیت پر کیا بیان جاری کیا جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ہاردک پانڈے اور مہیندر سنگھ دھونی میں سے کون ہے خطرناک کھلاڑی اس بات کا جواب ہمیں نیچے دیا گیا کمنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو نیوزیلینڈ اور بھارت کے بیچ ٹی ٹی سیریز سماپت ہو چکی ہے بھارتیہ ٹیم نے کافی زیادہ خطرناک پردرشن کرتے ہوئے ایک شونے سے سیریز کو اپنے نام کیا ہے اس سیریز میں بھارتیہ ٹیم نے پہلے مقابلے میں بارش کے قارن کھیلنے کا موقع ہی نہیں پایا تو دوسرے مقابلے میں بھارتیہ ٹیم نے پیسٹ رن سے جیت درج کی تو وہیں تیسرے مقابلے میں بھارتیہ ٹیم نے خطرناک پردرشن کرتے ہوئے اس مقابلے کو بڑی آسانی سے ڈرو کر لیا آپ کو بتا دیں اس مقابلے میں تین بار بارش آئی بارش کے قارن مقابلے میں بار بار کھلاڑیوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا جہاں پہلی پاری سے پہلے دو بار بارش کا آگمن ہوا تو وہیں دوسری پاری میں نو آور کے بعد مقابلہ نہیں ہو سکا پر مقابلہ ڈی ایل ایس میتھرڈ کے تحت ڈرو ہو گیا ساتھی ساتھ سیریز ایک شونے سے بھارت نے اپنے نام کی جس کے بعد آسٹریلیا کے دگجوں کا بیان سامنے آیا ہے جس میں بریٹلی نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس مقابلے میں بھارتیہ ٹیم ارشدیب سنگھ کی شاندار گیندبازی کے دم پر جیتی ہے بھارتیہ ٹیم کے گیندبازوں نے آگر بہتر پردرشن نہیں کیا ہوتا تو اس مقابلے کو بلے باز آرام سے نہیں ٹائی کر پاتے اس کے علاوہ انہوں نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ حالانکہ مقابلہ پورا نہیں ہوا لیکن اس مقابلے میں بھارتیہ بلے باز پوری طریقے سے فیل ہوتے ہوئے دکھائے دیئے تھے پرانتو بھارتیہ ٹیم کی سیریز جیت کے ہیرو سوریہ رہے ہیں اور سوریہ ہی بھارتیہ ٹیم کو ورلڈ کپ جتانے والے کھلاڑی بن سکتے ہیں رکی پانڈنگ نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتیہ ٹیم کی سیدھی جیت کے ہیرو سوریہ اور پانڈیا دونوں ہیں سوریہ اور پانڈیا اگر بہتر پردرشن نہیں کرتے تو بھارت کا جیتنا بہت مشکل لگ رہا تھا ورلڈ کپ میں نیوزیلینڈ کی ٹیم اپنے آپ کو کافی زیادہ مضبوط ٹیم دکھا رہی تھی لیکن واسطہ میں نیوزیلینڈ کی ٹیم بھارت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتیہ ٹیم کے پرتیہ کھلاڑی کا بہتر پردرشن دیکھنے کو اس سیریز میں ملا ہے لیکن نیوزیلینڈ کی کھلاڑیوں کا خراب پردرشن ہر بار کی طرح اس بار بھی جاری رہا ہے اور نیوزیلینڈ کی ٹیم سیریز ہارنے کے لیے سو ایم ذمہ دار ہے اس کے علاوہ شین ووٹسن نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ اس مقابلے میں بھارتیہ ٹیم کا بہتر پردرشن دیکھنے کو ملا ہے لیکن سیریز تو بھارتیہ ٹیم کے نام رہی ہے اس سے بھارتیہ ٹیم نے دکھا دیا ہے کہ نیوزیلینڈ کی ٹیم ان کے سامنے دھول کے برابر بھی نہیں ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ بھارتیہ ٹیم جب بھی چاہے نیوزیلینڈ کی ٹیم کو ہرا سکتی ہے اور نیوزیلینڈ کی ٹیم صرف ٹونمنٹ میں بہتر پردرشن کرتی ہے انیہ تھا نیوزیلینڈ کی ٹیم کا پردرشن دیکھنے کو نہیں ملتا نیوزیلینڈ کی ٹیم کو آج اس کی اصلی اوقات ہاردک پانڈیا اور سورے کمار یادو نے دکھا دی ہے کیونکہ ان کا پنگا ان دونوں کھلاڑیوں سے سیدھے تھا تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے بھارتیہ ٹیم کی سیریز جیت میں کس کھلاڑی نے سب سے زیادہ مدد کی ہے اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد